نمسکار خبر بیہار میں سواگت آپ سبھی کا میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ اور بولٹنگ کے شروعات سب سے پہلے لالو کے پیرول سے جڑی ہوئی خبر سے چارہ گھوٹالہ معاملے میں سزایافتہ لالو پرساد یادو پیرول پر کب چھوٹیں گے اس پر ابھی تک سسپنس برقرار ہے لالو یادو کے پریوار والے اور سمرتھک آج دن بھر ان کی رہائی کا راستہ دیکھتے رہے لیکن سب کو مایوسی ہی ہاتھ لگی کیونکہ لالو کی رہائی کل تک کے لیے ٹل گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ آرجیڑی سپریموں کی کل رہائی ہو سکتی ہے حالانکہ ان کے پیرول پر فیصلہ ہو چکا ہے پرشاسن سے اس کی اجازت بھی مل چکی ہے لیکن کاغذی کارروائی ابھی تک پوری نہیں ہو پائی ہے جس کے چلتے آج ان کی رہائی نہیں ہو پائی لالو پرساد یادو نے اپنے بڑے بیٹے تیش پرطاب یادو کی شادی میں شامل ہونے کے لیے پانچ دن کا پیرول مانگا تھا تیش پرطاب کی شادی بارہ مائی کو ہونی ہے جیل پرشاسن کا کہنا ہے کہ پیرول کو لے کر سپلیمنٹری ریپورٹ مانگی گئی ہے اور ریپورٹ بلنے کے بعد ہی ان کی رہائی ہو سکتی ہے کی پروسیس جو ہے اپلیکیشن آئی تھی اس کے بعد ہم لوگوں کو دو تین جگہ سے ریپورٹ لینا ہے وہ ریپورٹیں ہم لوگ لے رہے ہیں اور آنے کے بعد پھر ہم لوگ اس کو پروسیس کر دیں ابھی تک وہ ریپورٹیں نہیں آئی ہیں وہ انٹرنل ہے وہ case to case بہت وری کرتا ہے وہ ہم ریپورٹ لے رہے ہیں اگر ریپورٹ آ جائیں گے تو پھر اس پہ دیکھو آج سمیں بچے گا تو آج ہی نکال دیں گے نہیں تو پھر کل ہو سن رہے ہیں ہم لوگ کہ کل ہو گیا ہے پانچ دن کے مل گیا ہے اب کیا ہوا ابھی تو کچھ نہیں ہوا ہے سنے کم ہو گیا ہے اب تو سنتے کم ہوا ہے کہ ہوا نہیں ہوا لیکن ہم لوگ سرکار سے بھی آگ رہ کریں گے کیسے اس میں رائنیتک نہیں ہونا چاہیے تھا یہ رائنیتک ایسو نہیں تھا چونکہ سادھی بیوہ کے یہ تھا محول دنیا کے لوگ جانتا ہے ان کو ایک سادھانا لیڈر نہیں ہے وہ بڑے لیڈر ہیں اور کچھ کارن سے جیس طرح سے ہوا جو رائنیتک ہوا ہم اس پر نہیں جانا چاہتے ہیں جو آج جیل کی میں ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ رائنیتک ہی میں ان کا سجا مل رہا ہے تو ہیمان جی کے یہاں کی بات یہ ہم کو سویوں نہیں آئے ملنے کے لیے نہیں ہیمان جی سے ملنے ہم لوگ آئے سے بھی ملنے ہم لوگ آئے سے بھی ملتے رہتے ہیں تو آج نامانکن تھا ان کو پارٹی کے تو ساتھ میں ہم لوگ گئے ہوئے تھے تو ہمیں بحاملت ہے ٹھیک دنوار تو لالو کی پیرول کی یہ کہیں کہ پیرول کو پرمیشن تو مل گئی ہے لیکن کاغذی کارروائی اور کاغذی خانہ پورتی ابھی باقی ہے اور اس لیے جو اپیکشا تھی کہ آج لالو رہا ہو جائیں گے پیرول پر آج ایسا ہو نہیں پایا ہے زیادہ جانکاری اس پورے معاملے پر جلدی سے ہم لیں گے اپنے سنباتہ کامران سے کامران ظاہر طور پر کچھ پیچید گیا ہیں کچھ ایسی پرکریہ ہے جس کو پورا کیے بغیر پیرول نہیں دیا سکتی لیکن اس پر راجنیتی کے سوال کیوں اٹھائے جا رہے ہیں جب الکل راجنیتی کو لے کر یہاں پر سوال اس لیے اٹھائے جا رہے ہیں جیسے ہی پیرول کو لے کر صویرے سے ایک خبر چل رہی تھی کہ لالو یادو کو پیرول ملنا ہے لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ لالو یادو کو پیرول نہیں مل رہا لیکن ابھی جیسے کہ بھولا یادو ہیمن سورین سے ملنے آئے تھے تو اندر خانے سے خبر نکل کر آ رہے تھے کہ لالو یادو کو تین دنوں کا پیرول مل گیا ہے یعنی کل 11 بجے سے 14 تاریخ کو 11 بجے واپس ریپورٹ کرنا ہے تو دن جو عوضی ہے سمی عوضی اسے بڑھانی جو خبریں آ رہے تھے کہ سمی عوضی بڑھانی کو لے کر بھولا یادو ہیمن سورین سے ملنے کے لیے آئے تھے حالانکہ جب بھولا یادو قریب دو سے ڈھائی گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہیمن سورین کے ساتھ ان کی لیکن بھولا یادو یہاں سے نکل گئے اور انہوں نے اس معاملے پر کچھ بھی کہنے سے انکار کیا ہے لیکن جو خبریں نکل کر آ رہے ہیں کہ وہ سمی عوضی بڑھانی کو لے کر ہیمن سورین کے پاس پہنچے تھے سمی عوضی بڑھانی کی مام کو لے کر یہاں پر منتھن کا دور بھی چل رہا ہے اس پر نظر رگاتار ڈیولیپنٹ پر رہی گئے لیکن فلحال بیہار میں بیٹے یعنی لالو پرساد یادو کے بیٹے تیج پرطاپ کی شادی میں لالو کے شامل ہونے کی اٹکلوں پر سیاست بھی شروع ہو چکی ہے کیا کچھ چل رہا ہے سناتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں تیج پرطاپ کو ملی سب سے بڑی خوشی شادی سمارو ہمیں شامل ہوں گے لالو چارہ گھوٹالا ماملے میں سزا کاٹ رہے آر جی ڈی سپریمو لالو پرساد یادو اپنے بڑے بیٹے تیج پرطاپ یادو کی شادی میں شامل ہوں گے اور بر ودھو کو آشیرواد دیں گے اس سال یہ پہلا موقع ہوگا جب لالو پریواد ایک ساتھ نظر آئے گا موقع خاص ہے اور پریوار اس خاص موقع کو یادگار بنانے کے لیے کوئی کور کسر نہیں چھوڑ رہا ہے اس شاہی شادی میں دیش بھر کے کئی دگز نیتا بھی شامل ہوں گے جن کا سواگت کرنے کے لیے لالو پرساد یادو خود موجود رہیں گے بہت خوشی کی بات ہے حضر کی بات ہے آج اپنے پرثم سپوٹر کے پہلی سادی میں وہ آئیں گے سرکت کریں گے اور چار چاند لگے گا ان کے آنے سے مجھے تو جانکاری ملی تھی کہ انہوں نے ایک مہنے کے لیے پیروار کا ڈیمانڈ کیا تھا لیکن اگر پانچ دن ساتھ دن کے لیے بھی اگر ان کو آنے کا موقع ملتا ہے تو یہ اچھا ہے ان کے پتر کا بھی باہ ہے اس افسر پر گروہ سامل ہوتے ہیں تو لوگوں کو اچھا لائے گا پریوار کے لوگوں کو اچھا لائے گا سب چنتکوں کو اچھا لائے گا آر جی ڈی سپریمو چارہ گھوٹا لے کے چار ماملوں میں سزا کات رہے ہیں لیکن پریوار کے لیے خاص موقع ہونے کے کارن انہیں شادی سماروح میں شامل ہونے کی اجازت ملی ہے بی جے پی کا کہنا ہے کہ ان کی سرکار نے ایک دوشی کو مانویتہ کے آدھار پر بیٹے کی شادی میں شامل ہونے دینے کا فیصلہ لیا ہے ابھی کیبل تین چار مہینے ہوئے ہیں لالو یادو جی کو جیل میں گئے چار ماملوں میں ان کا کنوکسن ہو گیا habitual offender یہ ہو گئے اس کے باب جود ایک humanitarian ground پہ ان کو پیرول دینے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف بی جے پی ہی کر سکتی ہے لالو پرساد یادو جیل میں ہونے کے کارن 18 اپریل کو بیٹے تیج پرطاب کے سگائی سماروح میں شامل نہیں ہو سکے تھے نو جی زی میڈیا پٹنا لالو کے بڑے لال تیج پرطاب یادو کی شادی میں اب تین دن بچے ہیں ایسے میں شادی کی تیاریاں تیز ہو چکی ہیں پنڈال سے لے کر مہمانوں کے ٹہرنے اور کھانے پینے کی تیاری انتیم چرن میں ہیں شادی سماروح کو یادگار بنانے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں جا رہی ہے تین دن بعد شب مہرت میں لالو کے بڑے لال تیج پرطاب سات جنموں کے لیے ایشواریا کے ہو جائیں گے تیج پرطاب اور ایشواریا کا پریوار بیہار کے بڑے راج نتک گھرانے سے تعلق رکھتا ہے ایسے میں اس شادی سماروح کو خاص بنانے کے لیے تیاریاں بھی خاص ہو رہی ہیں سات جنموں کے لیے سات جنموں کے لیے رابری دیوی کے سرکاری آواز دس سرکولر روٹ سے بارات بارہ مائی کو شام سات بچے ویٹنری کالیج کے گراؤنڈ کے لیے پرسطان کرے گی اور شب ویوا راتری بیلا میں ہوگا شادی سمارو اصطل ویٹنری کالیج گراؤنڈ کو آکرشک طریقے سے سجایا جا رہا ہے مہا گرمندن سرکار جانے کے بعد تیج پرطاپ یاداو کی شادی لالو پریوار کے لیے پہلا خاص آئیوجن ہوگا جب پورا پریوار اکٹھا ہوگا اور جشن میں سرابور ہوگا امیت کمار زی میڈیا پتنا اور اب رکھ کرتے ہیں کچھ اور خبروں کا دراصل بیہار میں ایک بار پھر سے دلتوں پر دنگل شروع ہو گیا ہے کیابینیٹ نے دلت چھاتروں اور ان کے چھاترہواز کے لیے نئی یوجناؤں پر مہر لگائی تو ویپخش نے سرکار پر حملہ بول دیا اور اسے ووٹ بینک پولٹکس بتا دیا تو انڈیے نے بھی ویپخش کو جواب دیا ہے دلت چھاتروں کو پروچساہن راشی پر پنگا سفل ابھیرتیوں کو توہفے پر تکرا اناج آونٹن پر ویپخش کا آر پار دیش میں دلتوں کے مددے پر سیاست ہو رہی ہے وہیں پردیش کی انڈیے سرکار اس طبقے کے لیے نئے نئے فیصلے کر رہی ہے لیکن بی پی ایسی اور یو پی ایسی کی پرارمبیق پریقشہ پاس کرنے والے دلت چھاتروں کی پروچساہن راشی پر بوال ہو گیا ہے ویپخش نے اسے سرکار کی ووٹ بینک پولٹکس قرار دیا ہے اسی طرح کو مورخ ایک کے بعد ایک ویپکش کے حملوں پر بی جے پی نے صفائی دی اور نیتا پرتپکشوں سے سوال پوچھا کہ وہ بیس مہینے تک ستہ میں رہے اس دوران دلتوں کے ہت میں ایک بھی کام آن ریکارڈ دکھا دیں تب دوسروں پر سوال اٹھائیں جب وہ بیس مہینے تک اس ورگ کے کلیان کی لیے جو سب سے بڑی دعائی دیتے ہیں جب وہ منطری تھے تو کیا انہوں نے کوئی ایسا نڑنے لیا جو پچھرے ورگ اتھی پچھرے ورگ کے کلیان کے لیے بہت بڑا ایک میل کا پتھر ثابت ہوتا کل ملا کر دلت پر دنگل اب بھی جاری ہے یہ ووٹ بینک اتنا بڑا ہے کہ اس سماج کے لیے ہونے والے ہر فیصلے پر سیاست ہونا تیہ ہے نوجیت زی میڈیا پٹنا اور اب آت شرد پر سخت جیڈیو کی شرد یادو کی راجت صبح کی صدستہ رد کیے جانے کے بعد خالی ہوئی سیٹ پر چناؤ کرانے کی مانگ کو لے کر جیڈیو کا پرتید منڈلہ چناؤ آئیوک سے ملا اور چھے جون تک رد سیٹ پر چناؤ کرانے کی مانگ کی جیڈیو کی اس مانگ پر شرد یادو نے بتایا کہ ان کے وکیل اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں چھے جون کو سرد یادو جی والی جو راج صبح ہے اس کے بھی چھے مہینے پورے ہونے جا رہے ہیں سری آر سی پی سنگھ سری لرنس سنگھ سینئر مینیشٹر بیہار سرکار سری سنجی جھا مہامنتری اور میں چناؤ آئیوک تمک چناؤ آئیک سے دونوں آئیک توستینوں کے ساتھ بیٹھ کر کے بیٹھ کی اور انہیں ہم نے ان پرشتیوں سے اوگت کر آیا کہ یہ چھے جون سے پہلے چناؤ ہونا چاہے اور اس میں قانونی اڑچرمی نہیں ہے ہم کو تو یہ تہی ہے کہ جو چیئرمن ہے ان کا جو فیصلہ ہے میں غلط بانتا ہوں تو ہمارے جو وکیل ہیں وہ لوگ اس کو ٹک اپ کیے ہوئے اب کون کیا ہے یعنی میرا وہ ویروض جو ہے وہ آئیڈلاجیکل سدھانتک ہے لوگ تنتر ہو اور لوگ شاہی کے لیے کرناٹک ویدھان سبہ چناؤ پرچار کے دوران پی ایم مودی نے تین تلات بلکو لے کر کانگریس پر حملہ کیا بولا بیہار میں پی ایم کے وار پر سیاست چلو ہو گئی ہے کانگریس آر جیڈی نے پی ایم کے وار پر پرٹ وار کیا ہے جبکہ بی جے پی ویپکش کو یہ صاف ستھری راجلیتی کرنے کی نصیحت دے رہی ہے تین تلاک پر سیاست جاری ہے کرناٹک میں پی ایم کا کانگریس پر وار گروہ وار کو کرناٹک ویدھان سبہ چناؤ کے پرچار کا شور تھم جائے گا لیکن چناؤ پرچار کے دوران بیانوں کی جو چنگاری نکلی ہے وہ سیاسی ماحول کو اور گرم رکھے گی کرناٹک چناؤ پرچار کے دوران پی ایم نے کانگریس پر آروپ لگاتے ہوئے کہا تھا کہ تین تلاک بل کے راہ میں اسی نے روڑا اٹھکایا اب پی ایم کے اس بیان پر بیہار کانگریس اور آر جی ڈی کے نیتاؤں نے آپتی جتائی ہے ٹرپل تلاک کے مدے پر پردھان منتری بستوطہ راجنیت کرنا چاہتے ہیں اور صدن میں وہ پاریت اگر نہیں ہو پا رہا ہے اس کی جواب دہی بیپکش پر نہیں ہوتی ہے صدن چلانا سرکار کا کام وہ صدن چلانا سچار روپ سے چرچہ کریں لیکن اگر من مانے طریقے سے ٹرپل تلاک کے نام پر وہ کسی چیز کو تھوپنا چاہتے ہیں تو وہ سمبھب نہیں ہے کانگریس پارٹی کا ماننا ہے کہ ہم سبھی پکشوں کو دیکھ کر ہی کوئی دیرنے لیں بیپکش اپنے جو ہے رنیتی پر اور بیپکش کا جو کام ہے وہ کام کر رہا ہے بیپکش سے کیوں امید کر رہے ہیں کہ سرکار کو ہم جو ہے مدد کریں گے اور بھارت سرکار میں جب آپ نہیں تھے تو آپ کیا کرتے تھے وہی بیپکش کا جو اپنا ادھکار ہے وہ ادھکار کا کام کر رہے ہیں کوئی حنن نہیں ہے تین تلاک پر بی جے پی نے لوگ سبحہ میں بل پاس کروا لیا تھا لیکن راج سبحہ میں بہمت نہیں ہونے کاران بل پاس نہیں ہو سکا بی جے پی راج سبحہ میں بل کو اٹکانے کا دوشی کانگریس کو بتا رہی ہے اور پارٹی کے نیتا بیپکش کو نصیحت دے رہے ہیں کہ وہ ساپ ستھری راج نیتی کریں راج سبحہ میں بھی اگر سب مل کے اس کو پارت اگر کر دیتے جیسے لوگ سبحہ میں کانگریس نے بھی ساتھ دیا تھا تو مجھ کو لگتا ہے کہ تب یہ آسانی سے یہ بل کانون کا روپ یہ لے چکا ہوتا لیکن انفرشنیٹلی درباہ گہ کس کارن سے ویسے راج نیتی دل راج سبحہ میں بھی بل کا سمرتن نہیں دے رہے ہیں کرناتک ورہان سبحہ چناؤں میں بی جے پی کی طرف سے خود پی ایم موڈی نے پرچار کی کمان سنبھالی اور کانگریس کو گھیرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا اور تین طلاق جیسے مددے کو اٹھا کر بی جے پی نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ مہلاؤں کے بارے میں سوچتی ہے لیکن وپاکش اس کی داہ میں دوڑا ہے نوجی زی میڈیا پٹنا اور اب بات جوکی ہارٹ کی جنگ کی جوکی ہارٹ ویدھان سبحہ اپ چناؤں کے لیے تصویر صاف ہو چکی ہے یہاں آر جیڈی کے شہنواز عالم کو مقابلہ جیڈیو کے سرکار کے کئی ورطمان اور پورو منتری موجود رہے آپ کو بتا دیں کہ شہنواز عالم عرریہ کے پورو سانسد محمد تسلیم الدین کے پتر اور ورطمان سانسد سرفراز عالم کے بھائی ہیں اور ادھر نومینیشن کے بعد آر جیڈیو اور جیڈیو کے پرتیاشو نے اپنی اپنی جیت کا دعویٰ کیا ہے آر جیڈیو امیدوار کو جہاں پتا اور بھائی کی ورطمان پر بھروسہ ہے تو وہیں جیڈیو امیدوار کا یہ کہنا ہے کہ نتیش کے سوشاسن کا انہیں فائدہ ملے گا بزرگ تسلیم ہے ہر ایک یوہ سرفراز ہے اور ہمارے بری بھائی کا طبیعت خراب ہے وہ دو دن بعد سے آئیں گے اپنا سمیت دیں گے لگتا ہے کوئی چنوٹی نہیں ہے نہیں لوگوں کا یہ ہمدردی تھا اس کا ریجلٹ ان کے بیٹے کو امپی بنا کے دے چکا ہے اور جوکی کے جنتہ یہ بھاری بات ہی جانتی ہے ایک ہی پریوار میں سارا ووٹ نہیں دینے جاری ہے جوکی کا جنتہ راج تنطر کے خلاف ہے اور دیموکریسی کے پکشم ہے چونکہ جوکی میں جمہوریت بات اپرات کی کریں تو بڑھتے اپرات پر لگام لگانے کو لے کر پٹنا میں ڈی جی پی کی سمیقشا بیٹھک ہوئی آئی جی کاریالے میں ہوئی اس بیٹھک میں آئی جی ڈی آئی جی ایس پی اور پٹنا سے سٹی ایس پی موجود رہے اس بیٹھک میں ڈی بے خوف بدماش ایک طرف پولس کرائیم پر کنٹرول کیسے ہو اس پر منتھن کر رہی ہے تو وہیں دوسری اور اپرادی بے خوف ہو کر واردات در واردات انجام دے رہے ہیں آج بھی راجی کے کئی حصوں سے خونی وارداتوں کی خبریں سامنے آئی ہے ایک لوٹا پانی کے لیے مرد چھپرا میں ماسون کو مار ڈالا چھپرا میں ایک لوٹا پانی کے لیے ایک ماسون کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گئی ہتیا کار روپ ماسون کے چاچا پر ہی لگا ہے گھٹنا گرخہ تھانے محمد پر گاؤ کی ہے مونی کماری نام کی بچی جب دیر رات چاچا کے کمرے میں لوٹے میں بھر کر رکھے پانی کو پی رہی تھی تب ہی چاچا نے اسے پوری طرح سے پیٹا اس پیٹائی کی وجہ سے ماسون کی موت ہو گئی گھٹنا کے بعد آروپی چاچا فرار ہے ماتم میں بدلی شادی کی خوشیاں کیمور میں دلہن کے پتا کی ہتیا کیمور کے اس گھر میں شادی کے شہنائی بجنے والی تھی دلہن کے پتا خریداری کرنے بازار گئے ہوئے تھے جہاں اپرادیوں نے گولی مار کر ان کی ہتیا کر دی فلحال پولیس آروپی کی گرفتاری کی لیے چھاپے ماری کر رہی ہے مدھومنی میں مرڈر یوک کی ہتیا سے دہشت اور اب بات ارش سے فرش پر پہنچے لالو یادو کی جہاں نبے کے دشک میں لالو پرساد یادو نے بیہار کی سیاست میں اپنا دب دبا بنایا اور جاتیہ گول بندی کی بدولت اگلے پندرہ سالوں تک ستہ کے شیش پر رہے لیکن جس ووٹ بینگ کے سہرے لالو نے ستہ کا سفر تہ کیا ان کے لئے ستہ میں رہتے کچھ خاص نہیں کیا جس قارن انہیں ستہ سے ہاتھ گوانا پڑا انیس سو نبے میں جب لالو پرساد یادو ستہ میں آئے تو ان سے بڑی امیدیں تھی لیکن سال بھر کے اندر ہی صاف ہو گیا کہ وہ کس راستے پر جانے والے ہیں 1991 کے عام چناؤں کے بعد انہوں نے اپنی راجنیتی کو پوری طرح جاتی آدھار کی اور مورتے ہوئے یادف مسلم اور انیہ پچھنوں کا سمی کرن بنایا جس میں انہیں کامیابی بھی ملی جن جاتیوں یا سمدائیوں کا ووٹ ان کا دھیان نہیں تھا اور یہ بات میں نے انہیں بار بار کہی پرتک شروع سے کہی on air کہی لیکن اس پر ان کا دھیان نہیں گیا میں ادھارن آپ کو دیتا ہوں جن جاتیوں اور سمدائیوں کا ووٹ لے کر روست تم آئے یہ وہی جاتی اور سمدائی ہیں جن کے 99 پر سمد بچے اور سو پر ست بچے سرکاری سکول میں پڑھتے پور راج سبح سانسط ایجاز علی بھی لالو پر جاتی اور جماعت کو دھوکہ دینے کا آروم لگاتے ہیں ایجاز علی کا کہنا ہے کہ نرین رمودی بھلی ہی ہندو وادی شوی کے سہارے پردھان منتری بنے ہوں لیکن الف سنکھکوں کو لے کر ان کی نیتیوں میں کوئی خوٹ نہیں موڈی جی انٹی مسلم فیس لے کر لیڈر بنے اور پردھان منتری بننے میں بھی انٹی مسلم فیس کو استعمال کیا گیا پورے دیش میں لیکن پردھان منتری بننے کے بعد ان کے اس میں بہت بدلاؤ آیا ہے انہوں نے پوری دنیا گھوم کے دیکھا ہے اور دیکھا ہے کہ بھارت کے لوگ کیا پوزیشن ہے ہمارے دیش میں کیا ہو رہا ہے چاہے وہ اچھا تھا چاہے نوٹ بندی چاہے جی بڑی بڑی پولیس لائے انہوں نے وہ عام جو بھارتی لوگ ہیں ان کے پکش کا انہوں نے فیصلہ لیا ہے صرف موسلم نیتا ہی نہیں کئی موسلم سنگٹھن بھی لالو برساد اور ان کی بارٹی کے راج کاج کے آلو چک رہے ہیں انہوں نے صرف موسلمانوں کو چھلنے کام کیا لیکن کبھی بھی انہوں نے مسلم کے بیس سوپر کسی تر کا کام ساف ہے جاتی اور جماعت کا نارا دے کر راج نیتی کرنا تو آسان ہے لیکن ان کی اپیقشہ کر لمبے سمیہ تک ستہ کے شیرش پر نہیں رہا جا سکتا اور یہی وجہ ہے کہ جنتہ نے آخر کال لالو پرساد کو ستہ سے خارج کر دیا شیلیندر زی میڈیا پٹنا موسیقی موسیقی